بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور میں اس مسئلہ تھا کہ ساری دینی معلومات سب کچھ میرے پاس ہے اور میں بہت کچھ ہوں لیکن اٹینڈ کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں اپنے آپ کو نہیں پہچانا تھا میں غلط ہوئی میں کے اندر تھا اور دوسری بات یہ کہ میں اٹینڈ کرنے سے پہلے بہت سارے بوجھ میرے سر کے اوپر تھے وہ آپ اگر وقشہ بٹن کریں گے تو آپ کو محسوس ہوا کہ کیا بوجھ آپ کے ساتھ ہیں کون کون آپ کے اوپر لدے ہوئے ہیں الحمدللہ تین دن کے بعد میں سوپ کو پٹک دیا ہوں اور اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں بالکل ایزی ہو گیا بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا میں بالکل مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں میں چل رہا ہوں تو مجھے محسوس ہو رہا ہے اور فزیکلی میں محسوس کر رہا ہوں کہ واقعی میں بالکل ہلکا ہو گیا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ موقع مجھے انعیت فرمایا اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس کو کنچینئو کرنے کی توفیق دے اس ورکشاپ کے بعد جو نماز پہلے پڑھ رہے تھے اور جو نماز اب پڑھ رہے ہیں میں فارق ہے کیونکہ وہ شدت جو مسنگ تھی وہ اس ورکشاپ کے ذریعے ذہن میں سیکھتے ریکی سے بیٹھی بھی ہے سو نماز ابھی ماشاءاللہ بہترین ہے کمپرٹو بارٹو ورٹو ورز وہ اس ورکشاپ کے بعد جو سیکھتے رہے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو میرا نام ماریا حادی ہو میں بی اے سائکلوجی فائنل یور کر رہا ہوں بھی وہ بھی چیزیں میں اب ریالائز یہ کرتی ہوں کہ میں اپنے باپ کو اپنے ماں کو اپنے بھائیوں بہنوں کو یا ہماری لیک کوئی بھی ریلیٹف کو ان کو کوئیشن کرنے سے یا ان کے اندر کی فالس نکالنے سے یا ان کی وجہ سے میں ایسی ہوں بولنے سے میں کبھی چینج نہیں ہو سکتی ہوں اگر میرے اندر چینج لانا ہے اگر دوسروں میں بھی چینج لانا ہے تو پہلے خود کو چینج ہونا ضروری ہے ہم چینج ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پوری دنیا چینج ہو جائیں گی کہ ایسا لگا کہ نہیں سب نے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہیں بھی ہم کو ایسی بوریت نہیں ہوئی ہم نے تین دن بہت اچھے ہمارے گزرے اور اگر دوسروں میں بہت ایک لائف چینج ایکسپیرینس سر کو بولا کہ یہاں بھی ہمارے ہزبنگیاں جاتے ہیں وہاں ایک لافٹر کلاب ہے تمہاں ضرور آپ جائیے اور ان سے سب سے ملیے کر کے اس لیے خاص آپ لوگ سے ملانے کے لیے لائے ہیں سر کو بہت 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 بہت